سرما میں آمد و قیام پرائیویٹ سکیم کے حجاج اکرام کے لیے رہائش کے تمام تر انتظامات گروپ آرگنائزر کے ذمہ ہوتے ہیں گروپ آرگنائزر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے عمارت کو رہائش کے لیے تیار کرا لے رہائش میں پہنچتے ہی بعض اوقات معمولی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن میں صفائی، لفٹ کے خرابی اور ائر کنڈیشنر کے خرابی شامل ہیں ان مسائل کو گروپ آرگنائزر کے ذریعے حل کرائیں اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پاکستان حج مشن کے پاس شکایت کریں گروپ آرگنائزر پیکج کے مطابق رہائش دینے کا پابند ہے اس لئے رہائش کے بارے میں شکایت ہو تو دستاویجی ثبوت کے ساتھ درج کرائیں عمارت میں پلنگ کے ساتھ فوم کا گدہ اور تکیا بھی مہیا کیا جاتا ہے اور ہر کمرے میں ائر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے ایک کمرے میں شراکت کی بنیاد پر رہنا پڑتا ہے اس لئے آپ کی کمرے میں جو افراد ٹھہریں ان سے تعاون کریں ہر فلور پر تھنڈے پانی کے لیے کولر موجود ہوتا ہے رہائشی عمارت میں لفٹ کا استعمال کرتے وقت خواتین، بوڑھے اور کمزور افراد کو پہلے سوار ہونے کا موقع دیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر جدید قسم کی عمارتیں ہیں ان عمارت میں انگریزی طرز کے کموڑھیں جن کے استعمال کا طریقہ پاکستان سے سیکھ کر چائیں پتھر، پلاسٹرک کے لفافے اور اس طرح کی دوسری چیزیں استعمال نہ کریں ورنہ فلش بند ہونے کا خدشہ ہے عمارت میں لگے ہوئے تھنڈے پانی کے کولر سے وضو نہ کریں عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی رہائش کا پتہ اچھی طرح یاد کر لیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی عمارت کا نام کیا ہے اور کس محلے میں واقع ہے اور حرم شریف پہ کون سے دروازے سے داخل ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی کا شیڈیول گروپ آرگنائزر آپ کو بتائے گا آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق اپنی تیاری مکمل کر لیں یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارے کچھ حجاج کرام توافق کے لیے یا خریداری کے لیے چلے جاتے ہیں ان کے انتظار کی وجہ سے بسوں کی روانگی میں تاخر ہو جاتی ہے اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ روانگی والے دن وقت سے پہلے تیار ہو جائیں اگر بسوں کے آنے میں تاخر ہو رہی ہو تو اپنے مکتب یا آرگنائزر سے رجوع کریں بس میں بیٹھتے وقت کھانے پینے کے لیے کچھ ساتھ رکھ لیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً چار سو سولہ کلومیٹر ہے اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے میں آٹھ سے دس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اگر ڈرائیور راستے میں رکھ کر آرام کرنا چاہے تو کرنے دیں یہ حجاج کی اپنی حفاظت کے لیے بہتر ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بس راستے میں خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے سعودی حکومت نے متبادل انتظامات کیا ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں مرکز استقبال پر بسیں رکھتی ہیں جہاں حجاج کرام کے پاسپورٹ کا اندرات کیا جاتا ہے اور پاسپورٹ جمع کر لیے جاتے ہیں پاسپورٹ کے بدلے کارڈ جاری کیے جاتے ہیں یہ کارڈ سنبھال کر رکھیں مدینہ منورہ سے واسی پر یہ کارڈ مکتب حجاج پاکستان میں دھکا کر پاسپورٹ واپس لینا ہوگا یہاں کاروائی کی تکمیل میں بعض اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں سبر و تحمل سے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ گروپ آرگنائزر یا خدام الحجاج اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے حج کے پانچ ایام ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ مشکلات مینہ، عرفات اور مزدلفہ میں پیش آتی ہیں مینہ روانگی کا پروگرام بھی حجاج اکرام کو پہلے بتا دیا جاتا ہے رش کی وجہ سے اگر بسیں امارت سے دور ہوں تو آرگنائزر کے ہدایت کے مطابق وہاں جا کر بس میں بیٹھ چائیں یہی بسیں حجاج کو مینہ میں چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ آتی ہیں اور دوسرے حجاج اکرام کو اٹھاتی ہیں اس لیے بسوں کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ مکتب کی ذمہ داری ہے کہ ہر حاجی کو مینہ پہنچائے نوزلہج کے صبح کو مینہ سے عرفات روانہ ہونے کے لیے بدنظمی کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر پہلے بس میں سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں اس دھکم پیل میں کچھ زخمیں بھی ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ارگنازر کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتہائی نزد و زب کا مظاہرہ کریں بہتر ہے کہ بزرگ اور خواتین کو پہلے بس میں بیٹھنے کا موقع دیں بس کی چھت پر نہ بیٹھیں کیونکہ اس طرح کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے یہ بسیں حجاج کو عرفات چھوڑ کر واپس آتی ہیں رجز کی وجہ سے ٹریفک بولاک ہو جاتی ہے اور بسوں کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے آپ اپنے خیموں میں بیٹھ کر بسوں کا انتظار کریں اور گروپ آرگنازر کی ہدایت پر عمل کریں عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا جانی کے لیے ٹرانسپورٹ کا حصول خاصا مشکل ہوتا ہے بس ملنے میں دشواری ہو اور آپ میں ہمت ہو تو پیدل ہی چل پڑے اس طرح آپ بسوں سے پہلے ہی پہنچ سکتے ہیں مدینہ منورہ سے واپسی جو حجاج کرام حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے اور ان کی پاکستان کے لیے واپسی مکہ مکرمہ سے جردہ کے لیے ہوگی جو حجاج کرام حج کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان واپسی کے لیے مدینہ منورہ سے جردہ یا مدینہ ائرپورٹ جائیں گے مدینہ منورہ سے جردہ جانے والے حجاج تقریباً اٹھارہ گھنٹے پہلے روانہ ہوں گے مدینہ منورہ سے واپسی کشیڈون گروپ آرگنیزر ہی آپ کو بتائی گا مدینہ منورہ سے جردہ آنے والے حجاج کرام تاخیر سے پہنچنے کے سبب اپنی فلائٹ سے بھی رہ سکتی ہیں اس لیے بسوں میں بیٹھنے کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے بس میں گنجائی سے زیادہ سمان ہونی کی صورت میں الہیدہ ٹرانسپورٹ کرائے پر لی جاتی ہے جس کا قرائے حجاج کرام کو مشترہ کا طور پر ادا کرنا پڑتا ہے بہبود کے انتظامان وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سعودی عرب میں پاکستانی آزمین حج کی سہولت کے لیے بہبود کے مختلف مراکز قائم کرتی ہے مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس مکہ مکرمہ میں قائم کیا جاتا ہے جبکہ مدینہ منورہ میں دو پاکستان ہاؤس ہیں جن میں بہبود کے دفاتر دن رات کام کرتے ہیں پاکستان ہاؤس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سیکٹر دفاتر اور ڈسپینسریں قائم کی گئی ہیں بہبود کے دفاتر کے چند شعبے یہ ہیں شعبہ گمشت کی اگر آپ کا سامان جا ٹکٹ گم ہو جائے جا آپ راستہ بھول جائے تو یہ شعبہ آپ کی رہنمائی کرے گا شعبہ امراض و اموات بیمار اور فوت ہونے والے حجواج اکرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس شعبے سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں شعبہ شکایات رہائش یا کسی بھی سلسلے میں کوئی شکایت ہو تو اس شعبے کے پاس درج کروائیں یہ شعبہ آپ کی شکایت کے ازالے کی کوشش کرے گا حج میڈیکل میشن سعودی عرب میں قیام کے دوران حجاج اکرام کو طبی سہولیات پہنچانے کے لیے پاکستان سے حج میڈیکل میشن بھیجا جاتا ہے میڈیکل میشن کے تحت جدہ ائرپورٹ کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مختلف علاقوں میں ڈسپینسریاں قائم کی جاتی ہیں مرکزی اسپطال پاکستان ہاؤس میں قائم کیا جاتا ہے حج کے ایام میں منہ میں بھی ایک اسپطال قائم کیا جاتا ہے کسی امرجنسی کی صورت میں پاکستان حج میڈیکل میشن کی قریبی ڈسپینسر سے ایمبولنس طلب کر سکتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان ہاؤس سے رابطہ کر سکتے ہیں حکومت پاکستان حج میڈیکل میشن کے ساتھ بہتر کالٹی کی دوائیاں پاکستانی ڈسپینسریوں کے لیے سعود عرب بھیجتی ہے لیکن ہمارے بعض اجاج اکرام میڈیکل میشن کے ڈسپینسر سے خاص برینڈ کی دوائی طلب کرتے ہیں جن کے فراہمی ممکن نہیں ہوتی اس لیے آزمین حج سے گزارش ہے کہ اگر وہ خاص برینڈ کی دوائی استعمال کر رہے ہوں تو ضرورت کے مطابق اپنے ساتھ وہ دوائی رکھ لیں دوائی کے ساتھ داکٹری نسخہ بھی رکھ لیں اور حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے نسخے کی تصدیح کرا کے پلاسٹک کے ٹرانسپیرنٹ لفاف میں ڈال کر سیل بند کرا لیں حفظانِ صحت سعودی عرب میں قیام کے توران حجاج اکرام ہر مرحلے پر اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت کا خیال رکھیں آپ کے کسی ساتھی کو فوری طبیعی امداد کی ضرورت ہو اسے فوری طور پر قریب ترین اسپتال یا ڈسپنسری میں پہنچائیں اور پاکستان ہج مشن کو بھی مطلع کریں سادہ اور متوازن غذا کا استعمال رکھیں بہت تھنڈا پانی استعمال نہ کریں ذرا سی بے ہتیاتی میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور اس طرح عبادت میں خلل پڑتا ہے اپنی رہائش کے کمرے باثروم اور باورچی خانے کو صاف رکھیں خواتین کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد باثرومز ضرور صاف کرتے حج کے ایام میں عبادت کے ساتھ آرام ضروری ہے تاکہ تھکاوٹ کے باعث حج کے ارکان کی ادائیگی میں مشکل نہ ہو بعض اجاز کرام حج کے دوران منہ عرفات میں اوپر کا احرام اتا کر باہر دھوب میں بھرتے ہیں جس سے ہیٹ سٹوک کا خطرہ ہوتا ہے اپنے سینے اور کندوں کو احرام سے ڈھاپ کر رکھیں حج کے پانچ دنوں کے دوران ہلکی بھلکی غذا استعمال کریں تاکہ ٹولٹ جانے کی حاجت زیادہ نہ ہو حرم شریف اور مسجد نبوے میں داخلے کے لیے بجلی کی سیڑھیا بھی لگی ہوئی ہیں آپ احتیاط سے ان پر پاؤں رکھیں خاص طور سے احرام کی حالت میں بجلی کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت احرام کو سنبھالنے ایسا نہ ہو کہ احرام سیڑھیوں میں پھس جائے اور آپ گر کر زخمی ہو جائیں ٹیلی فون اور موبائل فون کا استعمال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر مقامی اور انٹرنیشنل فون بوت لگے ہوئے ہیں اس کے کال چارجز موبائل فون کے چارجز سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے مناسب ہوگا کہ آپ اپنا موبائل سیٹ ساتھ لے جائیں اور سم وہاں سے خرید کر اپنے موبائل میں ڈال لیں پاکستان فون کرنے کے لیے پہلے پاکستان کا کوڈ 0092 پھر اپنے شہر کا کوڈ صفر کے بغیر میں لائیے پھر اپنے مطلوبہ نمبر ملائیں مثلا اسلام آباد فون کرنا ہو تو پہلے 0092 پھر 51 پھر مطلوبہ نمبر ملائیں مکہ مکرمہ اور جدہ کا کوڈ 02 اور بدینہ منورہ کا کوڈ 04 ہے معزز آسمین حج امید ہے کہ آپ نے انتظامی امور کے بارے میں ضروری باتیں ذہن نشین کر لی ہوں گی اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں تو اپنے قریبی حاجی کیمپ سے روجو کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ حاجی کیمپوں پہ ہونے والے تربیتی پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو آمی